موسیقی اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جہنتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے آمین شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے آج کی پہلی خوفناک کہانی تنویر ملک نے شیئر کی ہے مصر شیخ پرا سے تنویر کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی بھابی کی زنگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میری بھابی کی شادی میرے بڑے بھائی سے ہوئی اور شادی کے فورا بعد وہ اپنے گھر دعوت پر گئیں سب سے پہلی جو دعوت تھی وہ ان کے اپنے گھر میں ہی تھی میری بھابی کی جو چچی تھی رشتے میں وہ ان کا رشتہ لینا چاہتی تھی اپنے بیٹے کے لیے تو ان کے گھر والوں نے اس لڑکے سے ان کا رشتہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ لڑکا کوئی کام نہیں کرتا تھا تو اس کے بعد میری بھابی گھر جب اپنے گئی انہیں نے ادھر اپنی چچی کے ہاتھ کی کھیر بنی ہوئی کھائی جو کہ میری ان کی چچی نے سوری ان کو زبردستی کھلائی وہ کھیر کھانے کے بعد تنویر کہتے ہیں کہ کھانا وغیرہ انہوں نے کھایا اور میرے بھائی نے بھی وہ کھیر کھا لی اس کے بعد وہ دونوں گھر آگے رات کو صبح نیکس ٹی سردیوں کا موسم تھا مجھے آج تک یہ واقعہ یاد ہے 2018 کی بات ہے ہم لوگوں کے سہن میں بہت بڑا بیری کا درخت تھا اور اس بیری کے درخت کی اوپر ایک چن کا بسیرہ تھا میری بھابی اس بیری کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی کیونکہ میری امی ان کو یہ بتانا بھول گئی تھی کہ آپ نئی نویلی دلہن ہے اور آپ نے بلکل بھی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھتا بھابی ادھر گئی اور درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد بھابی کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے لگی انہوں نے ہم سب کو آواز دی اور ہم سب لوگ جب گئے تو ہم نے کہا بھابی آپ کو کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے گلے کو پکڑ رہا ہے اور میرا سانس بند ہو رہا ہے مجھے جلدی سے ڈاکٹر کے لے کر چاہو اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور بھابی کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا ڈاکٹر نے ان کو انجیکشن وغیرہ لگایا اور انجیکشن لگانے کے بعد بھابی کی طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی گھر لے گئے ان کو لیکن رات کو ان کی طبیعت پھر بگڑ گی ان کی جو سانس تھی وہ اکھڑنے لگی اور ان کی جو آواز تھی وہ بہت زیادہ بھاری ہونے لگی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ بھابی کو دورہ پڑ گیا اور دورہ پڑنے کے بعد بھابی اپنے بال نوچتی تھی اور کبھی اپنا گلہ دوباتی تھی ہمیں مجبوراً ڈاکٹر کو لانا پڑا اور لانے کے بعد ان کو بے ہوشی کا انجیکشن لگوانا پڑا ان کے گھرولوں کو بھی ہم نے کال کر دی سارے گھرولے آگئے جیسے گھرولے سارے آئے تو وہ اب سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر ہماری بیٹی کو اچانک ہوا کیا ہے لیکن جو میری بھابی کی امی تھی ان کو یہ مکمل طور پر شک تھا کہ جو ان کی جٹھانی ہے یعنی میری بھابی کی جو چچی تھی انہوں نے کوئی کالا علم کروایا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اسی دن میں نے اس کی باتیں سنی تھی وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ تم فکر مت کرو میری بھابی جن کا نام مریم تھا میں مریم کی شادی تمہارے ساتھی کرواؤں گی تو بس اس کو یہ کھیر کھانے دو یقیناً اس کھیر کے اندر کچھ نہ کچھ غلط تھا بھابی کی امی نے یعنی میری بھابی مریم کی امی نے سب کو یہ بات بتائی اور سب بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید جو ہم لوگوں کے درخت کی اوپر جن رہتا ہے اسی کا اثر بھابی کی اوپر ہو گیا لیکن ہم لوگوں کا یہ جو وہم تھا یہ ٹوٹلی غلط تھا میری بھابی پر کالا جادو ڈال دیا گیا اس کالے جادو کے بعد بھابی بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی فریزر میں جتنا بھی بڑا گوشت پڑا ہوتا تھا اس کو عجیب و غریب طریقے سے کھانے لگی جب وہ گوشت کھا رہی ہوتی تھی تو اس ترخت کی اوپر بیٹھ جاتی تھی اور کبھی ایسے کہ ان کی جو ٹانگیں تھیں وہ ہوا میں لٹک رہی ہوتی تھی اور وہ گوشت کھا رہی ہوتی تھی کچھا ہم نے بہت دفعہ بھابی کے گھر والوں کو بلایا طبیعت اس قدر ان کی خراب ہونے لگی کہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس کو ساتھ گھر لے کر جا رہے ہیں لیکن میرے بھائی بلکل بھی بھابی کو جانے نہیں دیتے تھے لیکن میرے بھائی بلکل بھابی کو گھر نہیں جانے دے رہے تھے اور کہتے تھے کہ اس نے ادھر ہی رہنا ہے ایک دن بھابی سارے گھر میں ہم بھابی کو ڈھونڈ رہے تھے بھابی مل نہیں رہی تھی ہمیں وہ کدھر ہے ساری جگہوں پر ڈھونڈا سارا گھر ڈھونڈ دیا چھت ڈھونڈ دیا سارا سٹور ڈھونڈا حتیٰ کہ باہر گلی کا ایک ایک کونہ چھان مارا لیکن ان کا کہیں سے پتہ نہ لگا اب تھک ہار کر ہم پریشان بیٹھ کے اور ان کی گھر والوں کو خبر دی کہ آپ کی بیٹی کہیں سے بھی نہیں مل رہی بچاری بلکل اپنے بس میں نہیں تھی ان کے اوپر کوئی چیز ہاوی تھی جو کہ ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی ان کو چین سے رہنے نہیں دے رہی تھی اب یہ واقعہ جب بھابی کے گھر والے سارے آگے تو ہم سب لوگا پریشان بیٹھے تھے تو اچانک سے میری جو بڑے بھائی ہیں سب سے بڑے بھائی ان کی میسیس کی نظر ڈی فریزر کی طرف پڑی جیسی ان کی نظر ڈی فریزر کی طرف پڑی تو ڈی فریزر ہل رہا تھا یعنی اس میں موفمنٹ تھی وہ موف ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اندر کوئی ہو اور وہ ادھر سے باہر نکلنا چاہ رہا ہو جب ہم لوگ سارے لپکے ڈی فریزر کی طرف تو ہم لوگوں کے عسان خطا ہو چکے تھے بھابی ڈی فریزر کے اندر تھی نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں اس ڈی فریزر کے اوپر مارے ہی تھی کہ وہ ڈی فریزر کھل جائے ان کو نکالا گیا باہر تب تک ان کی حالت بہت خراب تھی ان کے ہاتھ میں ایک کچھا گوشت تھا بڑا گوشت اور وہ کام پری تھی تھر تھر کام پری ہی تھی ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی اور وہ انہوں نے آخری دو تین سانس لیے اور وہیں انہوں نے جان دے تھی بعد میں پتہ کروایا گیا تو یہ پتہ لگا کہ ان کے اوپر بہت شدید کالا علم کروایا گیا تھا اور اس کالے علم کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود میرے بھائی سے ڈائی اورس لیتی اور اپنے اس کزن سے شادی کروا تھی وہ جو ان کی چچی تھی جنہوں نے ان کے پر کالا علم کروایا تھا وہ پاگل ہو گئی تھی بھاپی کی ڈیت کے بعد اس صدمے سے کہ انہوں نے یہ کیا ظلم کیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا یہ ایک سٹوری تھی تنویر کی جو انہوں نے شیخو پورا سے شیئر کی بہت شکریہ آج کی دوسری خوفنا کہانی میرے ساتھ میرے ایک اور لسنر ہیں جن کا نام رحیل ہے اور رحیل نے کینیڈا سے اپنی ایک سٹوری شیئر کی میرے ساتھ رحیل کہتے ہیں آج کافی عرصے کے بعد میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہا ہوں کینیڈا کا ایک خوفناک چرچ جس کی سٹوری میں آج شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جس کو بالکل بند کر دیا گیا وہاں پر بری آتماؤں کا بسیرہ ہو چکا ہے اس چرچ میں کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ہے جو کہ لوگوں کو خون پیتی ہے اور اس عورت کو دیکھا بھی گیا جن ہے چوڑیل ہے آتمہ ہے چوبی ہے وہ اس چرچ کے اندر ہوتی ہے اور غلطی سے بھی کوئی اس چرچ کی دیوار کے پاس سے گزر جائے وہ عورت اس انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور بقاعدہ اس کو اپنی طرف لے جاتی ہے اس طرح کے واقعات ادھر بہت زیادہ ہو چکے ہیں ایک دفعہ جو اس چرچ سے قریب تو نہیں تھوڑا دور مطلب چوکی دار تھا وہ کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ چرچ کے پاس ایک بوڑی اممہ کھڑی ہے جو کہ متواتر مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ کافی ضعیف ہے اور جیسے ہی میں اس بوڑی اممہ کی طرح متوجہ ہو کر گیا تو اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ میرے گلے کو دوبانے لگی یہ دیکھ کر ہی میں وہاں سے بھاگ گیا اور بڑی مشکل سے میری جان بچی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس چرچ کے باہر ایک بوڑی خاتون کو دیکھا جاتا ہے جس کو دیکھتے دیکھتے یا تو ہائٹ لپی ہو جاتی ہے یا اس کے بازو بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ معنی ہے کہ وہ بقاعدہ لوگوں کو پکڑ کے ان کا خون پی لیتی ہے رحیل کہتے ہیں کہ یہ وہاں کے بریٹش نیشنل جو لوگ ہیں ان کے مطابق وہ وہاں خون پیتی ہے یعنی وہ ایک ٹریکولا ہے لیکن ہم لوگوں کے مذہب میں اس کو مطلب جن جنی چڑیل کا بسی رہا ہے جو کہ لوگوں کا دل نکال لیتی ہے لوگوں کو پکڑ لیتی ہے اس کا اس چرچ میں بسی رہا ہے اسی کی وجہ سے 1995 میں اس چرچ کو بند کر دیا گیا تھا اور آج تک وہ چرچ بالکل بند ہے ادھر کوئی نہیں جاتا ایون کہ اب ادھر کوئی چوکی دار بھی نہیں ہے حکومت کی طرف سے ادھر کسی کو نہیں جانے دیا جاتا اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کی جان کو خطرہ ہے بہت زیادہ اور یہ سٹوری تھی رہیل کی جو انہوں نے کینیڈا سے شیئر کی بہت شکریہ رہیل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی آخری خوفناک کہانی کی طرف آج کی آخری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عدیل وڑیچ نے عدیل وڑیچ کہتے ہیں کہ میں سیال کوٹ میں رہتا ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں حالیہ دنوں میں میں اپنے دادا ابو کے ساتھ سردیوں کے موسم میں اپنے زمینوں پر گیا ہوا تھا اور وہاں جن کو ہم دیرہ بولتے ہیں ادھر ہی ہمیں رات آگئی اور ہم لوگ ادھر ادھر ہی ہم نے مطلب رات رکنا تھا تو سارا کام دیکھنے کے بعد دادا ابو اور میں اپنے دیرے میں آگئے دادا ابو نے بقاعدہ نوکروں سے کہا کہ باہر جو دروازہ اس کو اچھی طرح بند کر دو چار دیواری کروائی ہوئی تھی اور اس چار دیواری کے اندر ایک روم ہم لوگوں نے بنایا تھا کہ اگر کبھی رات آ جائے تو ہم لوگ ادھر رک سکیں ہم لوگوں کی اس روم کے جو ونڈو تھی وہ بیک سائیڈ پر خالی زمینوں کی طرف بنچر جگہ کی طرف کھلتی تھی اور وہ جو ونڈو تھی اس ونڈو پر بار بار کوئی نوک کر رہا تھا میں بہت حیران تھا اور دادا ابو تو بلکل سو چکے تھے خراتے لے رہے تھے دادا ابو میں ان کو بلکل جگانے کی مون میں نہیں تھا اور میں موبائل یوز کر رہا تھا لیکن میری قسمت اس دن موبائل کے سگنل بھی اس جگہ پر ٹھیک نہیں آ رہے تھے بار بار اس خالی ونڈو پر ہلکی سی آواز آتی تھی نوک ہونے کی اور چاہ میں نے موبائل سے ٹائم دیکھا تو موبائل پر ٹائم دو بجے کا تھا سردیوں میں اور گاؤں میں وہ تو بلکل یہ سمجھیں کہ کسی انسان کا تو نام و نشان نہیں ہو سکتا دور دور تک اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ونڈو تھی وہ بلکل چھوٹی سی تھی لکڑی کی ونڈو جو کہ اندر سے اس کو ہم نے بند کیا ہوا تھا باہر سے آپ جو نوک کر رہا تھا میں چاہ کر بھی اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں یہ جانتا تھا کہ اس ٹائم کوئی اوری چیز ہو سکتی ہے انسان تو نہیں ہو سکتا اب میں اس چیز کو مسلسل اگنور کر رہا تھا اور وہ دس پندرہ منٹ کے بعد وہ نوک ہو چاہتی تھی ونڈو تو اب جب میں نے اس کو بالکل اگنور کیا تو جو بھی مخلوق تھی اس نے بقائدہ میرا نام لیا اور میرا نام لینے کے اب یہ جو جب میرا نام لیا گیا تو میرا نام لینے کے بعد میں اس قدر ڈر گیا کہ یہ کون ہے جو میرا اتنی رات کو نام لے رہا ہے اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ونڈو کو کھولو آواز وہ کسی عورت کی تھی میں نے کہا کہ اگر میں نے ونڈو کو کھولا تو یہ چیز میرے پر حافی ہو جائے گی میں نے دادا ابو کو چکایا دادا ابو نے بھی وہ آوازیں سنی وہ چیز میرا نام لے رہی تھی اور میرا نام لینے کے بعد اب وہ ساری رات ادھر چلتی رہی اور اس کے پیروں میں پائلیں تھی جن کی آواز بالکل اندر آ رہی تھی فجر کی اعزانوں تک وہ چیز ادھر رہی ہے اور ادھر رہنے کے بعد وہ ہستی رہی ہے بہت زیادہ وہ میرا نام لیتی رہی ہے اور اس کے بعد عدیل کہتے ہیں کہ وہ چیز فجر کی اعزانوں کے ٹائم وہاں سے چلی گئی ساری رہا دادا ابو نے اور میں نے وہ آوازیں سنی ہم لوگ بہت ڈرے بھی لیکن دادا ابو نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور اعزانوں کے بعد پھر سات بچے دادا ابو نے اٹھے وہ دروازہ کھولا جا کر باہر کا مین نوکر وغیرہ باہر تھے ناشتہ وغیرہ لے کر ہے دادا ابو نے یہ ساری بات وہاں کے نوکروں کو بتائی تو انہیں نے کہا جی ادھر ایک عورت ہے چوڑیل جو کہ ساری رات باہر زمینوں پر گھومتی ہے اس نے بہت سے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے اور ہم سب گاؤں والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو نظر بند کروا دیں کئی قید کروا دیں لیکن کوئی بھی ایسی عامل ہمیں مل نہیں رہا جو کہ اس چیز کو بند کر سکے یہ ساری رات زمینوں پر بھاگتی ہے آوازیں دیتی ہے لوگوں کو بقائدہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے اور یہ ایک واقعہ تھا عدیل کہتے ہیں میری زنگی کا سچا خوفناک واقعہ چونکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بہت شکریہ عدیل آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو لسنرز رہی تھیں آج کی خوفناک کہانی ہیں آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیچھے گا اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانی ہے میرے ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی بر شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں بھی آج کا اچھا میسج یہ ہی ہے کہ کبھی کسی کو دھوکہ مت دیں سب سے محبت کریں پیار کریں اور اپنے والدین کی بہت عزت و خدمت کریں ان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے یہ اچھا میسج تھا ہی ہو پس پر ضرور عمل کرتے ہوں گے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آپ کی سبسکرپشن میری بہت حوصلہ افسائی کرتی ہے اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجئے مجھے اور میرے والدین کو اپنی دھیروں دعاوں میں اجازت رکھئے گا اور اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان مجھے اور میرے والدین کا خیال رکھئے گا